ڈہلی کی شاندار اور آسان ریسی پیس کے لیے سبسکرائب کریں شانی دلی کو اور ہماری ریسی پیس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں السلام علیکم آج ہم میں آنے جا رہا ہے مسالہ فرنچ فائز جو کہ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور سب لوگ اسے پسند بھی بہت زیادہ کرتے ہیں بچوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چار بڑے آلو آلو جب آپ فرنچ فائز کے لیے لیں تو آپ یہ دیکھئے گا کہ اس میں لمبا آلو ہونا چاہیے جتنے لمبا آپ کا آلو ہوگا تو فرنچ فائز لمبے لمبے بہت اچھے بنیں گے تو ہم نے ان کو چھیل کر پانی میں رکھ لیا ہے ہم نے ساتھ ہی لیا ہے کچھ مسالے ہم نے لیا ہے ایک چمچ لیا ہے ہم نے یہاں پر لال مرچ ایک چمچ لیا ہے ہم نے کالی مرچ پسی ہوئی اور ایک چمچ لیا ہے ہم نے یہاں پر کھٹائی اگر آپ کو یہاں پر مسالے اگر آپ تیکھا کم کھاتے ہو یا مسالہ آپ کو زیادہ رکھنے ہو یا کم رکھنے ہو تو آپ یہاں پر کھٹا بڑا سکتے ہیں تین چمچ ہم نے ٹیبل سپون بھر کے لیے ہیں کون فلار کے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے لیے آئے ہم نے اور اگر آپ کو اور اگر نہ ملے تو آپ اس میں سوخا ہوا پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر ہرا دھر باری کٹ کر بلکل باری اس کو کٹ لیں اور پھر اس کو ملا دیں تو شروع کرتے ہیں ڈالو کاٹنے کا طریقہ جو ہے ہم اس کو ہاتھ سے بھی کٹ کر بتائیں گے آپ کو اور اس کا فرنس فائس کا جو کٹا رہا تھا ہے اس پیشل اسی کے لیے اس میں بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کو اس طریقے سے پیسے میں کٹ لیں گے اور اس طریقے سے ہم اسے کٹ رہیں گے یہ دیکھیں آلو ہم نے بلکل بڑیا کٹنگ ہو گئی ہے ہمارے آلو کی اور اسے ہمیں باؤل میں رکھ لیں گے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی لیں گے ہم ایک کٹر یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طریقے کا کٹر ہے اگر آپ کے پاس دوسرے طریقے کا ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور چاہے تو آپ ہاتھ سے بھی کٹ سکتے ہیں آلو کو ہم اس طریقے سے لگائیں گے اس میں اور پھر یہاں سے اس کو اس طریقے سے کور کر کے ہاتھوں سے زور ڈال کر اس کو ہاں نیچے سے یہ دیکھیں آلو ہمارے بلکل ایک سائز میں کٹے ہیں تو ہم نے دونوں طریقے سے کٹ لیا ہے آلو ہم نے کٹ لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم نمک نمک ہم اس میں دو ٹی سپون ڈالیں گے اس کو ڈال کر اور ہم اسے جائے توکہ ملا دیں گے نمکیں اس آلوموں میں نمک لگائے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم کیا کریں گے ایک ٹیشو کے اوپر نکال لیں گے اس کو آلوم کو ہم نے ٹیشو پر نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے آلوموں نے کتنا پانی چھوڑا ہے پانی کو ہمیں سائیڈ رکھیں گے اور اس کے اوپر سے ٹیشو رکھیں ہم اسے خوشک کر لیں گے ہم اسے اس طریقے سے دبا کر اچھی طرح سے اس کا پانی تاکہ خوشک ہو جائے اچھی طرح یہ دیکھیں اب ہم جو ہمارا کون فلور ہے اس میں ہم یہ مسائلے ڈال دیں گے اور یہ انویس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح ملا لیں گے مسائلہ ہم نے اچھی طرح سے ملا لیا ہے اب اس کا ہم کیا کریں گے آلوم جو ہم نے ٹیشو کے اندر رکھے تھے یہ دیکھیں اچھی طرح سے خوشک ہو رہے ہیں خالی بردن میں پڑک ہوں گے اور اس میں ہم یہ کون سٹارج ڈالیں گے اور اچھی طرح ملا دیں گے اس میں اس طریقے سے ملا لیں تاکہ سارے آلوم اپر اس کے اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائے آلوم دیکھیں اچھی طرح ہمارے کوٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے تیل گرم کیا ہے تیل ہم اپنا کڑائی میں گرم کر چکے ہیں یہ دیکھیں اور تیل ہمارا گرم ہے اب اس طریقے سے ایک ایک پیس اٹھا کر ہم اس طریقے سے ڈالتے رہیں گے چار سے پانچ منٹ تاکہ ہم اس کو فرائے کر لیں گے اچھی طرح جب تک کہ یہ گولڈن نہیں ہی آتے یہ دیکھیں کتنا اچھے ہمارے فرنچ فائز بننے لگے ہیں پانچ منٹ اس کو فرائے کرتے ہوئے ہمیں ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے فرنچ فائز بلکل تیار ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے نکال لیں گے اور اس پر نکال لیں گے تاکہ جو اس کا ایکسٹرا تیل ہے وہ سب نکل جائے اور اس طریقے سے ہم سارے فرنچ فائز فرائے کر لیں گے مسارے دار قرارے اور مزے دار فرنچ فائز مسارے والے بلکل تیار ہیں یہ دیکھیں آپ اسے شام کو چائے کے ساتھ یا بچوں کا جب دل کرے جب یا پھر بارش جب ہو رہی ہو اپنے گھر میں کبھی بھی بنا کر جھٹ پٹ بنا کر کھا سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں تو ہماری اس ریسی بی کو ٹرائے کر رہے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں عاد رکھیں ہماری چین کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ